اسلام علیکم دوستو تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سعودی رب کی کچھ جروری اور بڑی خبریں اور جیسا کہ ہم نے صبح آپ کو ویڈیو بنا کر کے جانکاری دی تھی کہ سعودی رب کے جو ویڈیس منتری ہیں فیصل بن فرحان وہ دو دن کے لیے انڈیا گئے ہیں دورے پر ہیں تو انہوں نے جو ہے ملاقات کی ہے جو انڈیا کے ویڈیس منتری ہیں ڈاکٹر جیس انکر ان سے اور ملاقات ہونے کے بعد جو ہے فلائٹس کے بارے میں ٹویٹ کیا گیا ہے اور بھی کافی سارے جو ہے خبریں ہیں تو ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے سب سے جروری میں بات یہاں پر کرنا چاہوں گا جو سعودی رب کے ویڈیس منتری ہیں وہ فرس ٹائم جو ہے انڈیا گئے ہیں وزیٹ کیا ہے انہوں نے اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ملاقات کی ہے انڈیا کے ویڈیس منتری ڈاکٹر جیس انکر سے اور میٹنگ ہونے کے بعد میں جیس انکر صاحب نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو ہے یہاں پر لکھایا ارلی ریجبسن آف ڈائریکٹ فلائٹس تو سعودی عربیہ اگری ٹو ورک کلوزلی اون آل کوویڈ ریلیٹڈ چیلنجز انکلوڈنگ ٹو ٹریول تو یہاں پر انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ بہت جلد انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہوگی اور دونوں کنٹری جو ہے کرونا وائرس کے چیلنجز پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں انکلوڈنگ ٹریول اور جو ٹریول کا بھی مسئلہ ہے اس پر بھی تو اس یعنی ٹویٹ کے آنے کے بعد میں انشاءاللہ مجھے اتنی امید ہے کہ بہت جلد اب جیادہ ٹائم نہیں لگے گا انڈیا سے سعودی عرب فلائٹس کھلنے کے بارے میں اور جیسا کہ ہم نے صبح آپ کو جو ہے جانکاری دی تھی کہ جو فیصل بن فرحان جو ہے گئے ہیں انڈیا میں تو انشاءاللہ کوئی اچھی خبر جرور آئے گی تو دیکھیں یہاں پر جو ہے فلائٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے ویسے میٹنگ جو ہے پہلے بھی کافی ہوئی ہیں آپ کو معلوم ہے جو ڈاکٹر روسف صحیح دے انہوں نے بھی یہاں پر میٹنگ کیے کافی بار فلائٹس کھلوانے کے لیے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے جب خود جو ہے یعنی ویدیز منتری جو انڈیا میں گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے فلائٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے پورونا وائرس سے ریلیڈڈ جو ہے جو ہے سو پیز ہیں ان کے لیے جو ہے بات کی گئی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد کچھ نئے رول سے ریولیسن کے ساتھ میں انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ کھلنے والی ہے اور دیکھیں یہاں پر اگر میں گلف کی بات کروں تو سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ سعودی عرب کا ہی رہا ہے کیونکہ اگر دبائی ہے یا کوئیت یا اومان کہیں کا بھی جو ہے آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی جو ہے فلائٹس پر پابندی تھی لیکن دیرے دیرے ان لوگوں نے جو ہے فلائٹس کھول دی اور جو لوگ کام کرتے تھے جو ریسیڈنٹ تھے وہاں کہ ان لوگوں کو پرمیسن ملی لیکن ابھی سعودی عرب کی گورنمنٹ نے جو پرمیسن دی ہے بہت ہی کم لوگ ہیں جن لوگوں نے سعودی عرب کے اندر دونوں ڈوز لگوائی اور وہ انڈیا گئے ہیں چھٹی پہ صرف انہی لوگوں کو جو ہے پرمیسن ملی ہے لیکن یہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نئے وزا پہ آنا چاہتے ہیں یا جو ہے چھٹی پہ گئے ہیں انہوں نے جو ہے وہیں پہ دونوں ڈوز لگوائی ہیں انڈیا میں تو انشاءاللہ اس کا بارے میں کوئی نہ کوئی جرور اچھی خبر آنے والی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو جرور سبسکرائب پہ لیجئے اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میرے آپ کو جو ہے ٹویٹر کا لنک مل جائے گا وہاں پر جا کے جو ہے آپ ٹویٹ بھی کیجئے انڈیا ایمبیسی کو اور نرین مودی کو اور جو انڈیا کے جو ہے ویدیس مندری ان کو بھی جو ہے ٹویٹ کیجئے ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ جل سے جل جو ہے انڈیا سے سعودی رب کے لیے فلائٹ کھل سکے اور آج جو ہے میں نے کہا تھا ویڈیو میں اپنی تو الحمدللہ بہت لوگ آئے وہاں پہ ساتھ دیا انہوں نے ٹویٹ کو جو ہے ری ٹویٹ کیا تو آپ لوگوں کا دل سے بہت بہت شکریہ ایک اور اچھی خبر جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا ائر انڈیا نے ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگر کسی بھی کنٹری سے آپ انڈیا جاتے ہیں کسی بھی ائرپورٹ پہ اور وہاں سے اگر آپ کو ڈومیسٹک فلائٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو انٹرنیجنل جو آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے اس میں جو سامان ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے جو بجن ہوتا ہے مالی جی اس میں تیس کلو ہے لیکن جب آپ ڈومیسٹک فلائٹ لیں گے تو وہاں پر سامان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو ایکسٹر چارج جو ہے دینا پڑتا وہاں پر تو ائر انڈیا نے جو ہے یہاں پہ ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ اگر آپ کی کوئی کنٹنگ فلائٹ ہے یعنی دومیسٹک فلائٹ میں جو ہے آپ کو جانا ہے تو اب آپ سے ایکسٹر چارج نہیں لیا جائے گا اگر آپ کو اگر آپ کو دلی یعنی سعودی سے آپ دلی گئے ہیں دلی سے آپ کو کولکتہ جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے دومیسٹک فلائٹ سے تو جتنا بجن آپ جو ہے انٹرنیسٹل فلائٹ میں لے کے جائیں گے اتنا ہی بجن آپ وہاں پہ دومیسٹک فلائٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اس میں آپ کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں لگایا جائے گا اور ایک اور خبر جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے دومیسٹک ورگر کے بارے میں خاص طور سے جو فیملی ڈرائیور ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں خدامہ ہیں یا ہاؤس نرس ہیں چوکدار ہیں یا بکری شرانہ والے ہیں یعنی جتنے بھی لوگ دومیسٹک کٹیگری کے اندر آتے ہیں یہاں پر اچھی خبر یہ ہے جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اب کیوہ پلیٹ فورم آ گیا ہے وہ اپنا یعنی کہ ٹرانسفر بھی کرا سکتے ہیں کسی دوسرے کفیل کے پاس جو ہے کام کرنے جا سکتے ہیں کسی دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں تو لیکن یہاں پر جو ہے تھوڑا سا ایک جو ہے ڈومیسٹک کٹیگری والوں کو بھی یہاں پر جو ہے ایک چیز دی گئی ہے اب جو ہے اپشر ایکاؤنٹ جو آپ کا اپشر ایکاؤنٹ ہے اس میں ایک نیا جو ہے اوپسن ایک ایڈ کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے اگر مان لیجئے آپ جو ہے ٹرانسفر کرا رہے ہیں کسی اور کفیل کے پاس میں تو اب جو ہے آپ اپنے اپشر ایکاؤنٹ سے اس کو ریجیکٹ کریں گے یا ایکسیپٹ کریں گے مثلا میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کا کفیل یا آپ خود جو ہے اپنا ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں کسی اور کفیل کے پاس میں یا آپ کا کفیل جو ہے ٹرانسفر کر رہا ہے کسی اور کفیل کے پاس میں آپ کو تو آپ کے اپشر پہ جو ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے آپ جانا نہیں چاہتے پرانے کفیل کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ ریجیکٹ کر دیں گے تو اب جو ہے پھر آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوگا نقل کفالہ نہیں ہوگا کسی دوسرے کفیل کے پاس میں اور ایک اور جروری خبر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی میں سعودی نیشنل ڈے آ رہا ہے اور بہت سارے لنک جو ہے مجھے کل بھی سینڈ کی ہیں کافی لوگوں نے الگ الگ کمپنی کے وہاں پہ جو ہے میں نے کلک کیا تو وہ کسی پیچ پہ کھلا وہاں پر بول رہے ہیں کہ آئی فون نہ آپ جیس سکتے ہیں ان سوالوں کو جواب دو کچھ جو ہے فیل کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے تو ان چیزوں سے آپ چوکس رہے ہیں کیونکہ ایسے میں آپ کے ساتھ میں فروڈ بھی ہو سکتا ہے جو لنک جو ہے یعنی شینڈ کیے جا رہے ہیں آپ کے ورس اپ پہ یا فیس بک کے درو یا سوسل میڈیا کے درو تو اگر آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں کوئی اپلیکیسن وہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا آپ جو ہے اپنی انفارمیسن وہاں پہ دیتے ہیں تو ایسے میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ جو ہے خطرے میں پڑھ سکتا ہے جو آپ کے پیسے ہیں وہ بھی گائب ہو سکتے ہیں آپ کے بینک اکانڈ میں تو ان لنک کے چکر میں بالکل بھی نہ پڑھیں اور کوئی بھی اگر اس طرح کا جو ہے آپ کے پاس جو کوئی لنک آتا ہے تو اس پہ کلک نہ کریں اس کو نہ کھولیں دیکھیں فری میں جو ہے کوئی بھی چیز نہیں ملتی آئی فون جو ہے آپ کو فری میں کوئی بھی نہیں دے گا ایک بر خبر جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی ربکندر ابھی سعودی شہری کے نام پہ گیر ملکی کام نہیں کر سکتا تو اس چیز کا آپ دھیان دیں جو لوگ خود کا بیجنس کرتے ہیں سعودی کے نام پہ جو ہے گیر ملکی یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے بہت ہی اہم خبر ہے کیونکہ یہاں پر اگر جو ہے آپ کو پکڑا جاتا ہے تو ستر ہزار ریال کی پینلٹی اور یہاں سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں یہ کانونی جرم ہے اور ایک اور خبر میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں کیونکہ بوسٹر ڈوز کے بارے میں کافی لوگ سوال کرتے رہتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے ڈاکٹر عبداللہ الاسیری جو کہ سعودی رب کے اندر ہے انہوں نے کہا ہے کہ بوسٹر ڈوز لینا کوئی ضروری نہیں ہے دونوں ڈوز جو ہے آپ نے اگر لے لی ہیں تو وہی کافی ہیں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے اور آج کے کرونا وائرس کی ریبورٹ جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں تو پچھلے چوہیس گھنٹے میں صرف نئے ستر کیس آئے ہیں اکیاسی لوگ اس بیمارے سے صحتیاب ہوئے ہیں پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ریاد میں اکیس کیس آئے ہیں مکہ میں انیس ایسٹن میں سات مدینہ میں چھے الکسی میں پانچ ایسیر میں تین نجران میں تین جزان میں دو تبوک میں ایک الجوپ میں ایک ہائل میں ایک البہاں میں ایک اور سعودی رب کے اندر ابھی جو ایکٹیو کیس ہیں وہ ہیں دو ہزار تین سو سکتاون جن میں سے تین سو تیتالیس کرٹیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے اور ایک اور سوال جو ہے سب سے زیادے پوچھا جا رہا ہے ابھی وہ ہے توقلنا کے بارے میں کہ بھائی ہم جو ہیں انڈیا میں موجود ہیں ہمارا توقلنا ایکاونٹ نہیں بن رہا ہے تو میں آپ پوچھا ہے اس کے بارے میں نیوز جو ہے بتائی تھی توقلنا کی طرف سے نیوز آئی تھی کہ اب جو ہے اگر آپ سعودی رب سے بہار ہیں جو پیشتر ملک جو ہے بتائیں یہاں پہ توقلنا یعنی کام کر رہا ہے اگر آپ نے سعودی رب کا اندر ہی اپنا ریجسٹریسن کیا ہے تو ریجسٹریسن کر کے آپ جو ہے چلے گئے انڈیا تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا چل رہا ہے اور میں نے پہلے جو ہے طریقہ بھی بتایا تھا اس طریقے میں جو ہے لوگ اپنا سرٹیفائی کروا رہے تھے نمبر یہاں سے سعودی رب سے انڈیا کے لئے تو وہ توقلنا جو ہے بن رہا تھا اور نمبر جو ہے چینج بھی ہو رہا تھا اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ جو انڈیا میں موجود ہیں یا سعودی رب سے باہر موجود ہیں تو اب جو ہے آپ نہ تو اپشار ایکاؤنٹ کا نمبر چینج کر سکتے ہیں وہ تو پہلے سے چینج نہیں ہوتا اور اب جو ہے جو آپ کی توقلنا ہے اس کا نمبر بھی چینج نہیں ہوگا اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں جن کے سم جو ہے بند ہو گئے ہیں یعنی چھے سات آٹھ دس مہین ہو گئے ان کو چھٹی پہ گئے ہوئے تو وہ اس وجہ سے ان کے سم بند ہو گئے ہیں اور بہت لوگوں کے سم کھویا گیا ہیں یا موبائل کھویا گیا ہے تو ابھی جو ہے آپ کے سامنے یہ ایک پرابلم ہے دیکھیں اگر آپ جو ہے ابھی انڈیا میں موجود ہیں تو یہ کام آپ جرور کر لیں اگر آپ نے دونوں کے ایکشن انڈیا میں لگوائی ہے یا ایک ویکشن آپ نے انڈیا میں لگوائی ہے ایک سعودیرب میں لگوائی ہے تو آپ جو ہے اپنا ویکشن سرٹیفیکٹ ایس سرویس پورٹل پر جرور اپ ڈیٹ جو ہے کر دیں اور دیکھیں یہ خبر تو یعنی ائرپورٹ والوں کو بھی معلوم ہے ائرلائنز والوں کو بھی معلوم ہے کہ ابھی توقع نہ جو ہے نہیں چل رہا ہے اور بات رہے کس طرح سے پروف کریں گے آپ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی جرور جلد ہی کوئی نہ کوئی خبر آئے گی اور جیسے کوئی نیوز آئے گی انشاءاللہ ویڈیو بنا کر کے میں اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ